ڈراما سیریل احسان فراموش میں حمزہ کبیر سے بدلہ لینے میں کامیاب ہو ہی گیا اس بار اس نے فلک کا سہارا لے کر کبیر کو بدنام کر دیا کبیر سب کچھ جانے کے بعد آگ بگولا ہو جاتا ہے اردر سلطانہ بیگم کی طبیعت اس بار بہت زیادہ خراب ہونے جا رہی ہے آنے والی کس کم کمل کہانی میں آپ سب دوست دیکھیں گے فلک حمزہ کے ساتھ مل کر اس بار میڈیا کے سامنے آ کر سارے کے سارے بیان دینے جا رہی ہے اچھے طریقے سے تیار ہونے کے بعد پہنچ جاتی ہے وہاں پر پریس کانفرنس ہو رہی ہے میڈیا ورے سب بھی لوگ آیا ہوتی ہیں یہاں پر اچھے طریقے سے اس کا انٹرویو لیا جاتا اور اسے پوچھا جاتا ہے یہاں پر فلک سارا کا سارا دکھ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کبیر سلاح الدین جو بہت بڑی فور چین کے مالک ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے مجھے طلاق دی تھی جاہلوں کی طرح سے لوگ کرتے تھے کیسی ظلمت زیادتی کی ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ لیکن آج میں آواز اٹھاؤں گے اور ان کا اصلی چہرہ دنیا کو دکھاؤں گی انہوں نے مجھ سے میری بیٹی چین لیا لیکن ساری کا ساری خبر اس بار کبیر بھی سن لیتا ہے کبیر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے آلیہ بابی کے پانس کڑا ہوتا ہے یہاں پر کہتا ہے کہ فلک سے مجھ سے اس طرح کی امید نہیں تھی لیکن فلک نے جس طرح سے کیا نا اس بار اسے میں چھوڑوں گا نہیں اتنے گندے اور گٹیا الزامات میرے اوپر لگائیں اس نے میں وہاں پر جا رہا ہوں مزید برداشت نہیں میں کروں گا اسے لیکن یہاں پر آلیہ بابی اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں وہاں پر جانے کی بلکو بھی ضرورت نہیں ہے اگر تم وہاں پر گئے نا تمہارے اوپر ترہ ترہ کے الزامات دوبارہ سے لگائے جائیں گے فلک گٹیا تو ہے ہی لیکن اس بار جو ایک گہر مرد کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کی بیزتی کی ہے نا یہ سب کچھ کبیر سے اس بار برداشت نہیں ہوگا یہ اس بار وہ گھر جا کر اس سے اپنی بیٹی بھی چھیننے والا ہے ادھر حمزہ فلک کو لے کر گھر میں پہنچ جاتا ہے جیسے گھر میں پہنچ جاتا ہے تو یہاں پر آگے سے نوال کے ساتھ ٹکراو ہو جاتا ہے نوال کہتی ہے کہ یہ کیا حرکت ہے لیکن حمزہ مجھے تم سے یہ امید بلکل بھی نہیں تھی جس طرح سے تم نے پاگل پن کیا ہے نا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حمزہ تم ایسے نکلو گے کبیر کہتا کہ نوال اس نے جو کچھ بھی کیا نا بہتر کیا ہے اگر انسان اپنی حقوق کے لیے نہیں بولے گا یا اپنی جیت کے لیے تو وہ انسان ہی کیا ہے فلک خود تو برباد ہو چکی ہے اس بار حمزہ کو بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں رات کے وقت وہ بہت زیادہ پریشان سوچوں میں گم ہے اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی اتنی اچھے طریقے سے گزر رہی ہے اس کی زندگی میں آلیہ بابی حفظہ اور توقیر تھے جس کے بعد فلک آئی تو اس نے جنا حرام کر دیا یہاں تک کہ کاروبار تک تباہ ہونے کو جا رہے تھے ادھر فلک گھر میں موبائل فون کے اوپر لگی ہوئی گیم کھیل رہی ہوتی ہے کہ اندر الہام رو رہی ہوتی ہے ادھر سے نوال آ جاتی کہتی ہے کہ تمہیں آواز نہیں آ رہی کیا الہام رو رہی ہے اپنی بیٹی کو سنبھالو اتنی لاپروہ تم کیسے ہو سکتی ہو لیکن فلک جس سے ذرا بھی فکر نہیں ہے اپنی بیٹی الہام کی کہتی ہے کہ آپ سنبھال لینا میں تھک چکی ہوں آفیس میں جیسے کبیر پہنچتا تو اس بار اس نے فیصہ کر لیا ہے کہ فلک کے ساتھ کون ہے جس نے یہ سب کچھ مل کر مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ فلک یہ سب کچھ اکیلے نہیں کر سکتی مجھے فوراں سے بتا کر کے بتاؤ اس سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے عورت اکیلی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی میڈیا والوں کے ساتھ جانچ پرتال کرنے کے بعد کبیر کو اس بات کا اندازہ ہوئی جاتا ہے آلیہ بابی کے پاس پہنچ جاتا ہے وہاں پر جا کر کہتا ہے کہ اس سب کے پیچھے حمزہ کا ہاتھ ہے آلیہ بابی کہتی ہے کہ حمزہ اتنا گرہ ہوا انسان نکلے گا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا فلک کا سہارا لے کر ہمیں اس بار بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کبیر پہنچ جاتا ہے اس بار حمزہ کے پاس اور وہاں پر جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آگے ہاتھ بڑھا دیتا ہے اسلام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں ملاتا حمزہ کو کبیر کہتا ہے کہ مجھے بدنام کرنے کے جو تم نے گھٹیا کوشش کی ہے نا اس سے تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ملے گا دیکھ لیا میری بات یہاں پر ساری کی ساری باتیں پیچھے فلک بھی سٹ رہی ہوگی فلک اور حمزہ اس بار ایک ہونے جا رہے ہیں ادھر سلطانہ بیگم جس کے سامنے اپنی بیٹی کی حقیقت آتی ہے اس سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا کہ فلک نے اسے دھوکہ دیا ہے اور جو کوئی بھی باتیں تھی نا وہ واقعی سچی ہوں اور آج میڈیا کے اوپر جا کر سلطانہ بیگم کی بیوتنامی فلک نے کر ہی تھی لیکن آنے والے وقت میں جب کبیر گھر میں آئے گا تو یہاں پر اپنی بیٹی الہام لینے کے بعد دکے مار کر گھر سے باہر اس بار نکالنے ہی والا ہے کبیر سے تو اس بار فلک کی طلاق ہو ہی گئی ہے اس بار وہ نوال اپنی بہن کا بھی گھر خراب کرنے والی ہے جس کے بعد حمزہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا لیکن حقیقت جاننے کے بعد وہ بھی اسے چھوڑی دے گا فلک کا برا انجام کون کون دیکھنا چاہتا ہے نیچے کمستشم میں اپنی محبت بری رائے کا احزار ضرور کیجئے گا چین کو سبسکرائب کریں کے بعد بیل کا بٹن زود بائے گا اپنا گیا لے کیا گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ